اگر تم علم والے نہیں ہو تو علم والوں سے پوچھا کرو بھائیو سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانو کہ آپ علم والے ہیں کے نہیں ہیں دیکھو یہاں انسان کا نفس بہت دھوکا دیتا ہے آدمی سمجھتا ہے میں دو چار لیکچر سن لیا دو چار کتابیں پڑھ لیا یا کچھ معلومات کٹھا کر لیا تو وہ عالم سے بڑا عالم ہے ہمارے سماج میں ایسی مثالیں ہیں میں آپ کو بتاؤں ہمارے سامنے ایسے ایسے نمونے ہیں مطلب مثالیں ہم نے جو پریکٹیکل دیکھی ہیں ہمارے سماج میں آپ حیران رہ جائیں گے خود میرے ساتھ ایک دو واقعات ہوئے دو چار واقعات ہم نے سنے ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں اسلامی شریعت میں میرے خیال میں نوجوان موجود ہوں گے ان کو پتا ہوگا میں واقعہ بتاؤں گا تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا ایک مرتبہ ایک نوجوان آئے آ کر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے قسم کھائی تھی اس قسم کھائی تھی میں اس کو نبا نہ سکا قسم میں نے توڑ دی تو مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے کہا کہ اس کا کفارہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ نے جائز مسئلے کی قسم کھائی تھی اور آپ قسم نبا نہیں رہے ہیں توڑ رہے ہیں قسم تو اس کا کفارہ آپ کو دینا پڑے گا کیا کفارہ ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلاو یا ان کو کپڑا پیناو یا ایک غلام کو آزاد کرو اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو تین دن کم سے کم روزہ رکھنا پڑے گا ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم یہ تمہاری اپنی قسم کا کفارہ ہے یہ تمہاری اپنی قسم کا کفارہ ہے نوجوان نے مجھ سے پوچھا مسئلہ تو میں نے ان کو بتا دیا کہ بھئی آپ اپنی قسم توڑ رہے ہیں تو آپ کو کفارہ دینا پڑے گا اب وہ نوجوان گئے چند دن کے بعد ملاقات کی اور ایسے جیسے مجھے لگ رہا ہے کچھ بولتے ہوئے مجھ سے جھجا کر رہے ہیں پوچھا کیا مسئلہ ہے بولو کہنے لگے کہ مجھ صاحب میں کچھ بولنا چاہتا ہوں اب برا نہیں مانے میں کہا کیوں برا مانوں گا بولو کہا کہ آپ نے جو مسئلہ بتایا تھا میں فلان صاحب کے پاس گیا اب نام نہیں لوں گا کون صاحب تھے فلان صاحب کے پاس گیا تھا تو انہوں نے کہا کہاں کا مسئلہ ہے یہ کون سا دین ہے مدینے میں یہی پڑھ کر آئے کیا وہ کتنا غلط مسئلہ بتا رہے ہیں مجھے ہسی آگئی کیوں ہسی آگئی جو مسئلہ میں نے بتایا وہ قرآن کی آیت ہے میرے الفاظ نہیں ہیں قرآن کی آیت ہے ابھی جو آیت پڑھ کر میں نے ترجمہ قرآن کی آیت ہے میں قرآن کی آیت بتا رہا ہوں میں غلط ہوں اور وہ جو بتا رہا ہے اسے نہ صرف یہ ہے کہ اپنے عالم ہونے کا زعم ہے بلکہ میرے بارے میں یہ ہے کہ میں نے دس سال جو ہے کیا گھاس چھیلا ہے وہاں جا کے یہ نہیں کہ میرے آپ کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سماج میں علم کے کیسے دعوے دار کھڑے ہوئے ہیں ابھی پرسو ہفتہ دس دن پہلے کہ ایک واقعہ یاد آتا ہے سناتا ہوں ایک کسی نے پوچھا کہ بیمار ہیں خاتون کا مسئلہ انہوں نے پوچھا کہ ماہواری سے پاک ہوئی ہیں لیکن بیمار ہیں غسل کرنا وہ پاک ہوئی ہیں صبح میں اب وہ صبح میں غسل کرتی ہیں فجر کی نماز سے پہلے پاک ہو گئی ہیں تو وہ روزہ رکھ سکتی ہیں بلو بلکل سہری کر کے روزہ رکھ لیں غسل کر لیں ابھی غسل کر کے نماز پڑھ لیں ہو جائے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ غسل نہیں کر سکتی طبیعت خراب ہے طبیعت خراب ہے اب پانی استعمال کریں گے تو بیمار ہو جائیں گے میں نے کہا اگر واقع صورتحال واقعہ تن ایسی ہے تو اسلامی شریعت چھوٹ دیتی ہے کہ وہ اب تیمم کر لیں وہ اب تیمم کر لیں اس لیے کہ نماز کا وقت ہے اور پاکی حاصل کرنا ضروری ہے تیمم کر لیں جو مسئلہ میں نے بتایا تھا قرآن کی سریح آیت کا مسئلہ کسی فقیح کا عالم کا فتوہ نہیں قرآن کی سریح آیت کا مسئلہ مجھے بعد میں دو دن بعد وہ صاحب فون کر کے کہنے لگے وہ جو خاتون تھی وہ کہنے لگی کہ یہ کیسا دین سکھا رہا ہے مولانا دین میں تو پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کرنے کی اجازت دی گئی ہے یہاں پانی رکھتے ہوئے تیمم کیسے ہو سکتا ہے اس لیے انہوں نے کیا کیا وضو کر کے نماز پڑھ لی وضو کر کے نماز پڑھ لی آپ کو معلوم ہونا چاہیے تیمم بڑی ناپاکی کو بھی ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے اور وضو کے بھی بدیل ہو سکتا ہے وضو صرف جو چھوٹی ناپاکی یعنی استنجا کریں یا ہوا خارجو وغیرہ جو چھوٹی ناپاکی ہوتی صرف اس کے لیے وہ غسل کا بدیل ہو نہیں سکتا اور جو مسئلہ میں نے بتایا وہ قرآن کی سریح آیت کا مسئلہ ہے لیکن ان کو اس کا یقین نہیں کہہ رہی کہ یہ کون سے دین کا مسئلہ اب میں پوچھوں کہ یہ کس نے آپ کو بتایا کہ جو ہے میں نے جو بتایا وہ قرآن کی آیت ہے اور جو آپ کو دوسرے نے بتایا وہ مسئلہ کس کا ہے مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آدمی جب اپنے آپ کو علم والا سمجھنے لگتا ہے تو یہی ہوتا ہے اور بھائیوں اسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج آپ کو بتاؤں ایک بڑا علمیہ ہے دیکھو ایسے جتنے لوگ علم کے دعوے دار کھڑے ہوتے ہیں جن کو علم نہیں ہے مسائل کا مسائل کا علم نہیں ہے لیکن وہ اپنا مسئلہ رکھنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے وہ علماء کے اعتبار کو گھٹا دیتے ہیں گرا دیتے ہیں کیوں گرا دیتے ہیں بھائی میں بتا رہا ہوں ایک مسئلہ آپ کراس چک کریں گے کس کے پاس جا کر کسی دوسرے عالم کے پاس جا کر پوچھیں گے اب میں جو بتا رہا ہوں آپ عالم سے جا کر پوچھیں گے تو کیا ہوگا حقیقت کھل جائے گی پتا چلے گا کہ غلطی کیا ہے اب انہوں جوان واپس پلٹ کر آئے تو میں نے کہا کہ بھائی یہ آیت دیکھ لو یہ قرآن کی فلان آیت ہے لے جا کے ان کو بتا دو کہ مولوی کا فتوہ نہیں یہ قرآن کی آیت ہے مسئلہ ختم ہو گیا تو اس لیے ہوتا کیا ہے اسے جس نے علم کے دعوے دار کھڑے ہوئے ہیں نا انساب کا معاملہ یہ سب سے پہلے علماء کو گراتے ہیں کچھ بھی بولیں گے علماء کے بارے میں یا تو یہ بولیں گے کہ یہ ڈرتے ہیں یا تو یہ بولیں گے یہ چھپاتے ہیں یا تو یہ بولیں گے کہ نہیں وہ دوسرے مسائل میں تو ٹھیک ہیں لیکن اس مسئلے میں وہ غلط ہیں فلان یاد رکھو میرے بھائیو آج آپ کو جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں یہ اصل پیغام ہے آپ اگر دنیا میں کسی سے بھی کوئی مسئلہ سنتے ہیں آپ مجھ سے نہ پوچھیں کوئی بات نہیں فلان علم سے نہ پوچھیں کوئی بات نہیں لیکن زندگی میں یہ معمول رکھیں جب تک علماء سے رجوع کر کے اس کا مراجعہ نہ کر لیں کسی مسئلے کو تسلیم نہ کرو اس لیے کہ قرآن میں آپ کو یہی سکھایا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم خود علم والے نہیں ہو تو علم والوں سے رجوع ہو کر ایک مرتبہ مسئلہ پوچھا کرو یا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا اور پوری امت کو لمبے جائزے کے بات بتا رہا ہوں جتنے ایسے علم کے دعوے دار کھڑے ہوئے نا وہ سب سب سے پہلے کیا کرتے ہیں علماء کے اعتبار کو ختم کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایسے بولیں گے کہ آپ اس عالم تک نہ جا پائیں یا دوسرے کسی عالم تک نہ جا پائیں یا تیسرے کسی عالم تک نہ جا پائیں ہوتا کیا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جگہ پہ سمجھ لیتا ہے کہ بھائی مجھے جو بتایا گیا وہ صحیح ہے یاد رکھو بھائیو ایسا نہیں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا ایک بڑا اہم واقعہ اس سے بڑا سبق ہم کو ملتا ہے کچھ لوگ کچھ صحابہ سفر میں تھے سریعہ لشکر چھوٹا ساللہ کے ربی نے کئی بھیجا ہوا تھا ان میں ایک صحابی سرک کی چھوٹ آئی ہوئی تھی سر پہ زخم تھا ان کے اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دورانے سفر ان کی بڑی ناپاکی ہو گئی یعنی غسل واجب ہو گیا ان پر انہوں نے جو قافلے میں موجود لوگ تھے ان سے سوال کیا پوچھا کہ بھائی اب میرے سر پہ چھوٹ ہے نہاؤں گا پورے سر پہ پانی وہانا پڑے گا پورے بدن پہ بہاؤں گا تو زخم کے بگڑ جانے کا ڈر ہے اور اگر نہیں نہاؤں گا تو ناپاکی ہے کیا کروں کیا میرے لئے کوئی چھوٹ ہے کوئی رخصت ہے اب یہاں مسئلہ کیا تھا اسلامی شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی چھوٹ آتی ہے تو آپ اتنے حصے کو چھوڑ کر جیسے اللہ کے نبی نے آگے بیان فرمایا پٹی وہاں بانھ کر پٹی پہ ہاتھ پھیر کے مسا کر لو باقی حصے کو بھگو کر اگر غسل کر لو تو غسل ہو جائے گا یہ بتانا چاہیے تھا یعنی زخم کے حصے کو بھگونا ضروری نہیں ہے یہ اسلامی شریعت کا مسئلہ لیکن نہیں جانتے تھے اور یہی صبح لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں علم کے بغیر جو فتوہ دینے والے علم جسے میں نے کہا نا قرآن سنت اور صحابہ نے قرآن سنت کو کیسے سمجھا ہے انہوں نے کہہ دیا نہیں نہیں تمہارے لئے کوئی چھوٹ نہیں ہوا یہ کہ اس صحابی نے جب دیکھا میرے لئے کوئی چھوٹ نہیں تو غسل کر لیا صحابہ کی جو گروپ واپس لوٹ کر آیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے اور سارا واقعہ سنایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے کہے وہ بڑے اہم ہیں اللہ کی نبی نے کہا قتلوہ قتلہم اللہ ان سب لوگوں نے مل کر اس کا قتل کیا ہے یہ سب کے سب لوگ اس کے قاتل ہیں قتلہم اللہ اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دے سبحان اللہ میرے بھائیو دین میں ہونا کیا چاہیے اللہ کے نبی نے آگے کہا کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا جب تمہیں معلوم نہیں تھا مسئلہ تو تم پہلے معلوم کرتے تم نے اپنے اندازے پہ نہ جواب دیا تم نے اندازے پہ جواب دیا تم کو کوئی مسئلہ معلوم تھا کہ زخمی انسان کے لئے شریعت میں حکم کیا یہ نہیں معلوم نہ تم کو تم نے کیا کیا غسل ضروری ہے اتنا ہی معلوم تھا اس کی بنیاد پہ فتوہ دے دیا اللہ کے نبی نے کہا کہ جب نہیں جانتے تھے تو پوچھا کیوں نہیں انما شفاء العیقی السؤال لاعلمی کا علاج منمانے فتوے نہیں ہے محدود معلومات پہ سارا کام چلانا نہیں ہے سوال اہل علم سے سوال کرتے جا کے پوچھتے پھر اس کے بعد اسے بتاتے تو زیادہ اچھا ہوتا پھر اللہ کے نبی نے بتایا مسئلہ صحابہ کو کہ زخم جہاں تھا وہاں اگر پٹی بان لیتے اور باندھ کر اگر غسل کر لیتے تو ہو جاتا زخم بھی گونا گویا ضروری نہیں تھا لوگوں نے یہ غلط فتوہ دیا جس کے نتیجے مسئلہ بھی انتقال کر گئے میرے بھائیو آج یہی مسئلہ ہے یاد رکھو اگر آپ ایسے نا اہلوں سے جا کر سوال پوچھیں گے وہ آپ کا قتل ہی کریں گے قتل کا مطلب آپ کی جان لیں گے آپ کی نہیں تو آپ کی دین و ایمان کی جان لیں گے آپ کے دین و ایمان پہ ڈاکہ پڑھے گا آپ کا دین و ایمان لٹے گا اگر آپ نہ اہلوں سے جا کر سوال کریں گے میرے بھائیو دین کے اس مسئلے کو سمجھو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر اہلِ ذِّكْر سے علم والوں سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو اگر تم نہیں جانتے ہو علم والوں سے سوال کرو کہ قرآن و سنت نے تمہیں یہی سکھایا ہے